وائس اف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں سارا زمان بیروت میں ایرانی سفارت خانے پر آج ہونے والے حملے کی ذمہ داری لبنان میں القیدہ سے منسل ایک گروپ عبداللہ آزم ریگیٹ نے قبول کی ہے حلاق ہونے والے کمس کمبائی سفراد میں ایران کے ثقافتی اتاشی بھی شامل ہیں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اگر کہ ایران کے ساتھ مجوزہ جہری موہدے کی مقالفت اسرائیل کا حق ہے تاہم کے موہدہ اسرائیل کے لیے خطرناک نہیں اسرائیلی قیادت ایسے کسی بھی موہدے کو اپنے ملک کے لیے نقصان دے اور ایران کے لیے تحفہ قرار دے رہی ہے عرب اور افریقی ممالک کے 65 سے زائد سربراہان اور نمائندے دونوں خطوں کے معاشی اور سیکیورٹی مفادات پر گفتگو کے لی کوئیٹ میں جمع ہیں دو روزہ اجلاس کے دوران خلیجی ممالک کے جانب سے افریقہ میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر بات سکتا توقع ہے اور جنوبی افریقہ کے ثابت صدر نلسن منڈالر کے زندگی پر مبنی ایک مستقل نمائش آج سے جوہینس برگ میں دیکھی جا سکتی ہے نمائش کے عالمی رہنما کی تصاویر خطویق اور ان کے نوبل انام پیش کیا گیا ہے یہ تھا بیو ایڈیوز میرے خبروں کی تصیلات اور دو بیو ایڈ ڈاٹ کام پر